جی نیکس کنٹیسٹنٹ ہماتھیں علی رضا تعلق ہے ان کا فیصلہ باد سے اور ان کا ٹاسک تھا آج محمد آئے موری گھر یا منظور القنین صاحب کے کوئی بھی کلام بیش گئے جی بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کیجئے آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے وسعت کونو مقام روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا آپ نے روشن کیے ہے آدمی 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 آدمیت کے چراب ہر زمانے میں وقارِ آدمی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنی شمال اللہ شمال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنکہ کلام سن کے ایک سوال میرے ذہن میں آپا اور سبی بھائی فسیبی آپ تینوں سے یہ سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اور شائر جو بھی لکھتے ہیں سبی بھائی آپ بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ کس چیز کا سب سے پہلے خاص خیال رکھنا چاہیے لفظوں کے چناؤ کا انداز کا کیا ضروری ہے یہ بتائیے آپ کیا کہیں گے آپ یہ تو سبی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اور خود یہ فسی صاحب کی جن کے صاحب زیادہ ہیں دیکھیں اللہ اور رسول کے مراتب ہر چیز کا تائیہ ہونے لفظ نمی کی تعریف کے حوالے سے ہوں اور یہ کہ عام لوگ سمجھ میں ہے غلو نہ ہوں اس کے اندر کہ ہم ذرا اتنا بات کو بڑھا دیں کہ ویسے مجھے اس کلام میں ایسی کوئی چیز لگی نہیں مگر آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو بڑا خوبصورت کلام ہے آپ نے اتنا اچھی بات کہی کیونکہ نات میں تو خیار ہوتی ہوتی جو منقبت لکھی جاتی ہے نا جو بات آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہہ رہے تھے وہی آپ اہلِ بیعت کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں وہی آپ اصحاب کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ خیال برکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گستاقی کے زمرے میں آجاتا ہے بلکل فسی وی کیا کہیں گے دیکھ اس میں جو بنیادی اصول جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ یہ ہے کہ جو کلام قرآن و سنت کی روشنی میں ہو ٹھیک ہے وہ پڑھنا چاہیے اور اسی لئے میں نے بہت سارے ایسے کلام بھی پڑھنے ہیں جس میں میرے والد صاحب نے مجھے کہہ کہ تمہیں یہ نہیں پڑھنا چاہیے تھے لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کیسر کا زمانہ تک روا روی کا دور تھا تو یہ بھی پڑھ دو یہ بھی پڑھ دو یہ بھی پڑھ دو لیکن پھر الحمدللہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ الحمدللہ ان اساتذہ کا کلام پڑھوں کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض کی گنجائش نہ ہو اس ترنم کو اس لہن کو استعار کروں کہ جس لہن و ترنم پہ بھی کوئی اعتراض نہ ہو اور میرے والد نے مجھے کہا بیٹا کوئی ایسا شیر نہیں پڑھنا جس کی کسی کی دل آزاری ہو اچھا یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنا سب سے بہت اچھی پوری توڑ پہ جو جو جذباتی ہو کر کسی اشار پڑھتے ہیں کہ جس بھی یقیناً جو ہے وہ اچھا میسیج نہیں جا اچھا نہیں اور وہ ساتھ میں جو عدب کا جو فیکٹر جو عدب کا تقاضی بہت ضروری ہے